ہیلو ساتھیوں آپ سبی کو میرا نمزکار ہیلو ساتھیوں آپ سبی کا راج ایجوکیشن ہیلپ گروپ میں سبی کا آردک سواگت ہے دوستوں آپ سبی کو پتا ہے جو ہائیکوڈ ڈرائیور بڑھتی ہے اس کے سمند میں ہم نے سمپون کورس ہے وہ لگ بھگ کر لیا ہے چھوٹے موٹے ایک دو ٹوپک ہے جن پر ویڈیو بننا باقی رہ گیا ہے اس کا جو سامنگریہ یا کنٹینٹ ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے اور اس برتی میں سب بڑی سمجھیں ہم نے سامنے سلیبس کو لے کر آئی تھی تو اسی کے مدینے زر دوستوں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ سسٹم لے کر ہم نے اس یوٹیوب چینل پر آپ کا جو سلیبس شروع کیا تھا وہ ہم نے کافی اچھے ڈھنسیں وہ پورن کر دیا ہے دوستوں ابھی ہمارا موڈل پیپر چل رہا ہے تو دوستوں آپ کا ایکزام ہے وہ بہت ہی نزدیک آگیا ہے بہت کم سمیں آپ کے پاس میں ہے آپ کو سلیبس کی چینٹہ نہیں کرنی ہے جو سامنگریہ آپ کے پاس میں ہے اسی کو بار بار ریوزن کیجئے اور ایک دم سوست دماغ سے ایک دم بینہ کسی تناؤ کے مانسی گروپ سے سوست رہتے ہوئے آپ بینہ تناؤ کے ایکزام دیجئے تاکہ آپ ایکزام میں بہت اچھے سے ان کو ہنڈل کر سکے اور اچھے نمبر بن سکے اور آپ ایکزام میں پاس ہو سکے تو دوستوں بینہ سمیں گوائے شروع کرتے ہیں آج کا ہی ویڈیو چرچہ کرنے والے ہیں تو دوستوں جو موڈل پیپر شکس تھا ہمارا شکس موڈل پیپر میں پانچ پرسن ایسے تھے جو بہت اچھے سٹینڈرڈ گئے تھے جن کے اتر میں نے آپ کو نہیں بتایا تھے تو سب سے پہلے ہم پانچ پرسنوں کو بتا دیتے ہیں جو موڈل پیپر شکس میں سب سے لاشٹ میں بتایا گئے تھے موڈل پیپر شکس کے جو بڑیہ پرسن تھے ان میں سے سب سے پہلا پرسن تھا دوستوں کی سمپیڈن اگنیسن انجن میں کا دہن ہوتا ہے دوستوں نام سے پتا چل رہا ہے جو سمپیڈن ہے کس کا ہوتا ہے دوستوں وائیو کو ہوتا ہے جو سمپیڈن کے کارن جو انجن ہے اس میں اندھن کا دہن ہوتا ہے وہ کونسا اندھن ہوتا ہے دوستوں آپ سب کو پتا ہے جو سمپیڈن ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے وائیو کا ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہوئی ہے اور اس وائیو کے سمپیڈن کے کارن کون سے اندھن کو جلائے جاتا ہے ڈیجل کو جلائے جاتا ہے تو دوستو اس پرکار اس پرسن کا اتر ہو جائے گا بی دوستو آپ سب کو پتا ہے جو پیٹرول انجن ہوتا ہے اس کو سپارک پلک کے دوارا چندگاری پیدا کر کے دوستو کیا کیا جاتا ہے اس کو چندگاری سے جلائے جاتا ہے اور پیٹرول ہے کہ بہت ادھک جولن شیل ہے وہ جو ایک ایک اندھن ہے اس کے لئے دوستو نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے ہمارا جب اندھن ٹینک نیمن اس طر پر جب بات ہو رہی ہے کہ اندھن ٹینک میں بہت کم تیل ہوتا ہے تو مطلب سوئی ہے وہ کیا پر درست کرتی ہے ایف تی اور ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس پرسن کا اتر ہو جائے گا سب کو پتا ہے ای کا كیا مطلب ہوتا ہے ایم پی ٹی وائی مطلب خالی ایف شین ہوتا ہے دوستو پھول مطلب پورن روپسیں بھری ہوئی دوستو بیچ میں آپ سب کو پتا ہے کئی گاڑیوں میں ایسا بھی لکھا رہتا ہے ایک بٹا چار ایک بٹا دو ایک بٹا تین اس پرکار لکھا ہوتا ہے دوستوں تو دوستوں ایک بٹا دو کا مدبتہ آدھی ہو گئی ایک بٹا چار کا مدبتہ ہے پچیس پرتیسط ہو گئی دوستوں اس کے علاوہ ایک تین بٹا چار بھی ہو سکتا ہے تو اس پرسند کا اتر ہو جائے گا اگلا پرسند دیکھتے ہیں سٹیرنگ وائل سٹیرنگ وائل دوارہ اگلا ایک پہیا مرتا ہے دوسرا پہیا کس کے دوارہ مرتا ہے دوستوں آپ سب کو پتا ہے آگے کی دو پہیاں ہوتے ہیں اور سٹیرنگ جو ڈرائبر تھا یہاں بیٹھتا ہے تو اس کے سٹیرنگ سے دوستوں کיوال اس طرف جو ایک ہوتی ہے جو روڈ ہوتی ہے وہ اسی ایک پہیاں کو گھمہنے کا کام کرتی ہے لیکن دوستوں دوسری پہیاں کو کون گھمہتی ہے دوستوں دونوں پہیوں کو اپس میں جوڑنے والی ایک روڈ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹائے روڈ دوستو آپ جیسا کہ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں ٹائے روڈ دونوں پہیوں کو ہشہراک پہیوں دوارا ہشہراک پہیوں دوارا اگلا پہیوں دوسرا پہیوں mom دوسرا پہیوں 2 ملتا ہے دوسration دوسرے پہیوں سے اپس میں ٹائے روڈ کی دوارا جڑے رہتے ہیں دوسChris اس ٹائے روڈ یہ اتر ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرسن سنگیہ 104 دوستو ڈیجل انجن میں اندھن کو سلگیا جاتا ہے جو ڈیجل ہوتا ہے اس کو انجن کے اندر کس کے دوارہ سلگیا جاتا ہے نمبر ایک ہے گلو پلکس ہیں سپارک پلکس ہیں انجیکٹر سے ہیں اور کمپریسٹ ایر تاپان سے ہیں بہت ہی اچھا پرسن ہے بہت ہی ساندار پرسن ہے دوستو سپارک پلکس نہیں ہوگا کیونکہ یہ پیٹرول میں ہوتا ہے انجیکٹر دوستو آپ کو سب کو بتا ہے کیا کام کرتا ہے ڈیجل کی فوار مارنے کا لیکن یہ شیوم جلاتا نہیں ہے یہ جلانے کے لیے ڈیجل کو اندر پھینکتا ہے دوستوں آپ سب کو پتا کمپریشڈ یعنی ہوتا ہے سمپیڑن یا دبانا جو دبی ہوئی ہوا ہوتی ہے اس کے اقانے کیا ہو جاتا ہے دوستوں تاپ مان ہے وہ جینریٹ ہو جاتا ہے اور اسی تاپ مان کے اقانے دوستوں جو انجیکٹر ہے دبی ہوئی ہوا کے اوپر کیا کرے گا ڈیجل کی پھوار مارے گا تو ڈیجل ہے وہ جل جائے گا کیونکہ دوستوں ہوا کو بہت زیادہ دبانے سے یہاں لکھ رہا ہے ہوا کو دبانا بہت خطرناک طریقے سے ہوا کو دبا دیا جاتا ہے تو دوستوں دبی ہوئی ہوا کے اوپر ڈیجل کی پھوار انجیکٹر کے دور کی جاتی ہے جس کا ڈیجل جل جاتا ہے پرسن سنگ کے پانچ ہے بہت اچھا پرسن ہے پرسن سنگ کے ایک سپا نیچے دیا گیا سنکیت کیا درساتا ہے بہت اچھا پرسن آپ کے سامنے اور آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا میرے احساب سے آپ نے یوٹیوب کے کسی بھی چینل پہ کسی بھی پیپر میں یہ سائن نہیں دیکھا دوستوں نمبر ایک ہے بریج کے شروع ہونے کا بریج کے ختم ہونے کا وہاں نیچے دیا خطرہ ہونے کا اپروکت ایک اور بھی دونوں تو دوستوں اس پرسن کا اتر ہو جائے گا اپروکت ایک اور بھی دونوں دوستوں جہاں پولیا ہوتا ہے یا بریج ہوتا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے یا جہاں پر وہ ختم ہوتا ہے وہاں پر اس پرکار کے جو شمبل ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ کسی بھی جیسے کوئی سورنگ ہو گئی یا دوستوں کوئی پہاڑی علاقہ کوئی پہاڑی چھتر ہے پہاڑ کے اوپر سے کوئی شڑک نکل رہی ہے تو پہاڑ پر شڑکی انچائی زیادہ ہوگی تو جہاں تک پہاڑ کی انچائی زیادہ ہو رہی ہے تو وہاں بھی کیا ہے اس پرکار کی جو یہ سائن ہے بنے جا سکتا ہے یہ کیونکہ یہ کھترے کا اور انچائی کا گوتک ہے اس کا پریوک سورنگ پر پہاڑ کے اوپر چڑھنے والی شڑک پر کیونکہ دوستوں وہ اوپر جاری جیسے جو ڈنگر ہوتا ہے ڈنگر پر اگر کوئی مندیر بناوا ہے تو مندیر پر جانے کے لئے شڑک ہوگی وہاں بھی ایسا سنکیت ہو سکتا ہے اور ایسا سنکیت کا مطلب ہے آپ کو دھیان پوروک چلنا ہے تو دوستوں اس پرسنگ کا اتر ہو جائے گا اوپسن نمبر چیار دوستوں سرو کرتے ہیں آج کا موڈل پیپر شیون تو دوستوں جیسا کہ آپ اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں آپ سب کا یہ سواگت کے لئے میں نے آج ایک الگ سے یہ تھمنیل بنایا ہے آپ سبی کا میں سواگت کرتا ہوں کیونکہ ایک جام پیپر ہے بہت ہی نزدیک آگیا ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد میں کوئی ویڈیو بنے یا نہ بنے تو دوستوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر و کمنٹ بالکل کرنا اور دوستوں آپ ایک جام دینے کے بعد میں مجھ سے سمپرک ضرور کرنا چاہیے وہ ویڈیو میں کمنٹسیں ضرور کریں کمنٹس میں بھی آپ سے میں سمپرک کر دوں گا دوستوں میں جیسا ہی آپ کا پیپر ہوگا اس کی انسور کی آئے گی تو دوستوں جیسا ہی پیپر آئے گا تو اس کی انسور کی ہے میں ترنت آپ کے سامنے اپلوڈ کر دوں گا تو دوستوں اس کے آپ چینطہ نہ کریں دوستوں کام کی زیادہ ویوستہ تھا کے قارن میں آپ سے بہتی کم مل پا رہا ہوں ابھی میرے پاس میں بہتی کم سمیں ہے آپ سب کو پتا ہے نگر پالی کا عام چناؤ ہے راجستان میں چل رہے ہیں تو ان کے کاری کے مدی نظر ویوستہ کے قارن میں آپ سے بہتی کم ہے وہ ویڈیو کے مادم سے جڑ پا رہا ہوں تو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو دوستوں موڈل پیپر شیہ میں آپ کے سامنے پر ستھوٹ کر رہا ہوں جس میں ایک چین سوہ تک کیو سن ہوں گے تو آج کا پہلا پرسن ہوگا دوستوں کہ کوہرے کوہرہ یعنیتا ہے دھند میں گاڑ چلاتے سمیں دین میں کونسی لائٹ ہونے رکھنی چاہیے دین میں اگر کوہرہ ہے تو کونسی لائٹ ہوگی لو بیم پرسن سنگیا دو ہے دوستوں ہمارا کی نیمن میں کوہرے کس میں کونسی چیز نہیں ہونی چاہیے انڈگیٹنگ لائٹ لو بیم بریک پر ہمیں ساں پیر رکھ کے بریک بطی چالوں رکھنا اگلی گاڑی کو اوورٹیک کرنا دوستوں اپسن نمبر تین کریکٹ ہو جائے گا کئی دوست کہہ رہے ہیں کی اپسن نمبر دی ہونا چاہیے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں آپ کے مند میں بھی آرہا ہوگا کہ اس کا اترچیار کیوں نہیں ہوا تو دوستوں اگر آگے کی جو گاڑی ہے چاہیے دھند ہو یا نہیں ہو آگے کی گاڑی اگر دھیری چل رہی ہے اور آپ کو اوورٹیک کرنے کی آو سکتا ہے تو آپ دھند میں بھی اوورٹیک کر سکتے ہیں اسی کاند دوستوں اپسن نمبر چار نہیں ہو سکتا پرسن سنگھ کے دوستوں ہمارا تین ہے ائر کلینر آپ سب کو بتا کیا کام کرتا ہے جو واتا ونس ہیں جو کاربوریٹر کے دوارے جو وائو آتی ہے اس کو سدھ کر کے انجن کے اندر پہنچائے جاتا ہے تو اس کے لئے ائر کلینر کاملیا جاتا ہے اور ائر ائر کلینر کو کتنے کلومیٹر بعد بدنا جانا چاہیے تو دوستوں اس پرسن کا اتر ویچے سادہ انتیا آٹھ سے بارہ ہزار ہوتا ہے دوستوں لیکن اس کو کم سے کم آٹھ ہزار کلومیٹر یا آٹھ ہزار ہزار دونوں آگئے ہیں دوستوں تو اس کا اتر جو کم ہوگا تو آپ کو میں بتا دوں کہ آٹھ سے بارہ کی بیچ میں اگر کوئی بھی اپسن آ جائے تو آپ کو ان کے بیچ میں سے ہی کرنا ہے لیکن دوستوں یہ دونوں آ جائے اسی استطیق میں کیا کرنا ہے جو سب سے کم ہے آٹھ سے لے کر بارہ میں جو کم آئے گا اسی کو کرنا ہے تو یہاں آٹھ ہزار آ رہا ہے تو دوستوں اپسن نمبر بی اس کا کریکٹ ہو جائے گا پرسن سنگھ کے چیار ہے کیونکہ دوستوں مجھے پتا ہے کہ آپ کے سامنے کون کون سی پرستیتیاں آ سکتی ہے تو اسی لیے میں پرستیتی کو آپ سے آگت کر رہا ہوں پرسن سنگھ کے چیار ہے ادھیک سمیت تک اسپارک پلک کا پریوک کرتے رہنے سے کیا آپ پر بہو پڑتا ہے پرسن سنگھ کے چیار کا اتر ہو جائے گا کہ تیل کی خپت کیا ہے بڑھتی ہے اسپارک پلک کے دوارے ایک دم سیمپل پرسن ہے پانچ نمبر پرسن ہے تیل کی خپت کم رکھنے کے لیے نیمن میں سے کون سہی ہے تیل کی خپت کم رکھنی ہے دوستوں آپ کو لال بطی پر گاڑی بند کرنا بریک اپ پریوک بار بار نہ کرنا گاڑی کو کھلی شڑک پر سو کلیمٹر پر تھی گھنٹا چلانا ٹائر میں ہوا کم مانکشیں رکھنا تو دوستوں ٹائر میں کم ہوا ہوگی تو تیل جیدہ جلے گا دوستوں آپ کو پتا ہے اور سو کلیمٹر پر گاڑی چلاؤگے تو ابھی اندن ہے وہ جیدہ جلے گا وہ لال بطی ہے اس پر گاڑی بند کرنے سے دوستوں آپ سب کو پتا ہے کہ لال بطی ہے وہ کوئی بہت لمبے سمیں کے لیے نہیں ہون ہوتی تو وہاں پر اگر آپ انجن کو ایک بار بند کر دوگے واپس چالو کروگے تو اندن ویسے جیدہ جل جائے گا کیونکہ دوستوں انجن ہے وہ سورو ہونے میں بہت زیادہ اندن کیا ہو سکتا اس کو ہوتی ہے تو دوستوں اس پر گاڑی یہ بھی غلط ہو جائے گا پرسن سنگیہ جو پانچ سے اس کا اتر ہو جائے گا بریک کا پریوک بار بار نہ کرنے سے دوستوں ہمارا جو انجن ہے وہ جو اس کا ایوریج ہے وہ اچھا رہے گا پرسن سنگیہ اچھا ہے اسٹیرنگ ویل کو بینہ بات گمانے سے نیمی نیمی کیا پرواب پڑ سکتا ہے دوستوں جیسے گاڑی جا رہی ہے اسٹیرنگ کو گماؤ تو گاڑی اس پر گار چلے گی تو دوستوں گاڑی کو جیدہ دوری ہے وہ وہن کرنے پڑے گی ساتھ ساتھ میں دوستوں اس پر لوڈ بھی پڑے گا کیونکہ پئیوں کی گتی ہے اس میں آورود اتپن ہوگا آورود اتپن ہوئی جی تیل کی کھپت ہے وہ کیا بڑے گی آپسن نمبر 6 اس کا اتر ہو جائے گا تیل کی کھپت بڑے گی دوستوں پرسننگ کے ساتھ ہے وانو سے وائیو پردوسر میں کونسی گیس سب سے حدیق ہانکہ رکھ ہوتی ہے دوستوں ایک ماترشی گیس جو سب سے حدیق ہانکہ رکھ ہے اور وانو کے دھویں سے نکلتی ہے کاربن مونوکسیڈ جسیں شیو بھی کہتے ہیں دوستوں پرسننگ کے آٹھ ہے شیسا جسیں لیڈ بھی کہا جاتا ہے رہیت پیٹرول سب سے اپیوگی ہے دوستوں اس کا دوسرا نام گیسولین بھی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے تو دوستوں پیٹرول کا سود روپ گیسولین ہے اور دوستوں بھارت میں بھی بی سکس پرکار کا جو پیٹرول آئے گا اس میں بھی پردوشن ہے وہ سب سے کم ہوگا تو شیسا لیڈ رہیت پیٹرول سب سے اپیوگی ہوتا ہے کس کے لیے پردوشن کو کم گرنے کے لیے پرسننگ سے یہ دوستوں ہمارا نو ہے کی چالیس ایس ڈبلو ٹین گریڈ کیا ہے دوستوں تو دوستوں یہ ہے ایک انجن کا پرکار ہے انجن اوئل کا پرکار ہے دوستوں انجن اوئل پر ہمارا ویڈیو بننے والا ہے کنٹینٹ لگ بھگ تیار ہے آپ کے سامنے جلدی پیس کر دیا جائے گا تو دوستوں پرسننگ کے ہمارا اگلا ہے دس نمبر کی سوک ایبجورور کسی ہیں کہتے ہیں سوک یعنی ہوتا ہے جھٹکا ایبجورور یعنی اس کو وہن کرنے والا جو سوک ایبجورور رہتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے تو دوستوں اس کا کام ہوتا ہے سپرنگ کے ویپریت جھٹکوں کو سوشت کرنا آپ سب کو پتا ہے جو گاڑی میں سوکر لگے رہتے ہیں سسپینشن سیسٹم ہوتا ہے وہ جھٹکوں سے گاڑی کو تو بچا لیتا ہے لیکن وہ ویپریت روپ میں بھی ہے کہ بل اس کا کام کرتا ہے تو اس کے دوارہ بھی گاڑی کو جھٹکا لگ سکتا ہے تو اس لیے دوستوں گاڑی میں سوک ایبجورور لگا رہتا ہے اگرہ پرسن دیکھتے ہیں گیارہ نمبر پرسن ہمارا پرسن سیگھے گیارہ ہے ٹریپک لالبطی کا مطلب ہوتا ہے سب کو پتا ہے ٹریپک لالبطی کا مطلب روکنے کا ہوتا ہے پرسن سیگھے بارہ ہے ہری بطی کا مطلب ہوتا ہے سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے کا مطلب نہیں چوڑا ہے کھالی کرنے کا مطلب نہیں وہیں روک جانے کا مطلب نہیں تو جاؤ اپسن ہو جائے گا یہ لگاتار چلنے کا سنکیت ہری بطی ہوتا ہے پرسن سیگھے تیرہ ہے دوستوں ہمارا ہری بطی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دوستوں پرسن سیگھے جو تیرہ ہے وہ ریپیٹ ہو گیا ہے تو پرسن سیگھے چودہ دیکھتے ہیں کہ کن وانوں کو شڑک پر چلنے کی منعی ہوتی ہے پریورتی سائلینسر والے وانوں کو دوستوں آپ کی گاڑے کے ساتھ میں جو سائلینس رہتا ہے اس کو آپ نے پریورتن کروا دیا ہے اور آپ کا جو وہان ہے بہت ہی بیتوکی پنشین جو آواز نکال رہا ہے تو آپ کی وہان ہے وہ شڑک پر چلنے کی یوگی نہیں ہے اگر چلتا وہاں پایا گیا تو دوستوں آپ کا چالان کٹا جا سکتا ہے تو دوستوں اپسن نمبر ایک ریک ہو جائے گا پریورتی سائلینسر والے وانوں کو اپسن نمبر ایک اگر نہیں ہوتا تو ہم تیج آواز کرنے والے وانوں کو بھی کہہ سکتے تھے لیکن تیج آواز تو کیا ہے کئی گاڑیاں ویسی بھی کرتی ہے لیکن جو سائلینسر ہوتا ہے جو وہان کے حساب سے لگایا جاتا ہے اگر آپ اس کو ہٹا آکے کسی نئے پھیسن ٹائپ کا لگا لیتے ہیں جس کے کان آواز یادہ آتی ہے تو اس لیے اس کارن پریورتی جو سائلینسر ہوتا ہے اس کے کان بھی آپ جگوائیکل ہوتا ہے وہ سڑک پر چلنے کی یوگیں نہیں رہ پاتا پرسن سنگھے جو ہمارا پندرہ ہے کی بڑے وانوں میں ریڈیٹر کا کیا کاری ہوتا ہے سب کو پتا ہے ریڈیٹر کیا ہوتا ہے انجن کو ٹھنڈا کرنے کا اپسن نمبر بی کریکٹ ہو جائے گا پرسن سنگھے سوڑا ہے وان چلا تیس میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے پرسن سنگھے سوڑا کا اتر ہو جائے گا دوستوں اپسن نمبر ڈی کی سبھی باتیں سے یہ سڑک کو ویباجت کرنے والی پیلی ریکھا کو کبھی بھی پار نہ کریں اور نکاپیو کے والے جرورت پر ہی کریں کبھی بھی ٹیڈی میں ڈرائیونگ نہ کریں تو اس کا اتر ڈی ہو جائے گا پرسن سنگھے سترہ ہے دوستوں ہمارا کسی استطی میں یو ٹرن نہیں لینا چاہیے پرسن سنگھے سترہ میں پہلا ہے ہائیوے ٹریپک لائٹ ٹریپک میں رکاوٹ والی جگہ سڑک پر اکلی نیرنتر ریکھا دو مدی ریکھا ہیں کھنچی ہو تو دوستوں اسی استطی میں آپ کبھی بھی یو ٹرن لینے کی نے سوچیں کیونکہ دوستوں اس کے آگے پیچھے کچھ دوری پر آپ کو یو ٹرن لینے کیلئے جو استان ہے وہ آویلیبل مل جائے گا تو اچھت استان پر ہی یو ٹرن لینے تو دوستوں اس پرسن کا اترہ جائے گا پر سبھی کہ ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے یو ٹرن لیتے سمجھے پرسن سنگھے اٹھارہ ہے ٹو ویلرز مطلب دو پیئے بہان پر سوار لوگوں کے لئے ہیلمیٹ کیسہ ہونا چاہیے وہ اپسن نمبر ایک ریکٹ ہو جائے گا دوستوں بھارتی مانک بیورو کے ماندنڈوں کے انوروپ دوستوں آپ سب کو پتا ہے ہمارا جو سمان ہوتا ہے اس پر آئی ایس آئی لکھا ہوتا ہے دوستوں تو ہمارا جو ہیلمیٹ ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی ہول مار کا یک توڑنا چاہیے آگے بات کرتے ہیں پرسن سنگھے انہی سے آپ کو کہیں رات میں جانا ہے اور آپ کو گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو گئی ہو تو آپ کیا کرو گے دوستوں سڑک پر بینہ ہیڈ لائٹ جو گاڑی آئے گی تو گاڑی کم سے کم بیس تیس کی اس پرسن چلے گی آپ کے سامنے کوئی کسی بھی فرقار سے منوشی ہے یا کوئی پسو آ جائے تو اس کی مرتیو ہو سکتی ہے تو کسی بھی استطیق میں بینہ لائٹ کے وہاں چلانا گیر قانونی ہے تو آپ سن نمبر ایک کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا کہ پہلے میشتری کھوزگر ہیڈ لائٹ رہی کرو گا اس کے علاوہ جو اسی جگہ جانے والی گاڑی کے پیچھے پیچھے بلکل نہیں ہوگا جانے کا کاریگرم رد کر دوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے رد کر سکتے ہو آپ لیکن دوستو اس سے جو اچھا وکر پہیئے ہے کہ پہلے میشتری کھوزگر ہیڈ لائٹ صحیح کروائیں گے بعد میں جا سکتے ہیں بینہ ہیڈ لائٹ سنچان راستے چل دوں گا یہ بھی غلط ہوگا تو دوستو اس پرکار اس پرسن کا اتر ہے اے ہو جائے گا کہ آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹ کیوں کی دوستو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو رات میں کہیں جانا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ وہاں رکھ نہیں سکتے تو دوستو اگلا پرسن ہے پرسن سنگیہ بیس ہمارا کہ یہ دی بریک پیڈل پورا دپتا ہے تتہا گاڑی نہیں رکتی ہے تو اس کا کارن کیا ہوگا تو دوستو یہ ہمارا一个 دین سو سکس دین سو شکس آئل کہا پریو کیا جاتا ہے بریک میں انزین آئل می اے سی کمپریسر می انزین می تو دوستو آپ سب کو پتا ہے جو دین سو سکس آئل ہے وہ کہا پریو کیا جاتا ہے دوستو دین سو شکس آئل اے سی کمپریسر می اگلا پرسن ہے دوستو ہمارا ارپی ایم سوچا رہوپ نئے نہیں ہونے پر کیا پر باب پڑتا ہے انجن کی دخشتہ کم ہوتی ہے اے سی کی کلنگ کم ہوتی ہے اے اور بی دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو دوستوں اپسن نمبر سی کریکٹ ہو جائے گا اس کا ایئر بیگ کا کیا کام ہوتا ہے ایئر بیگ سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے گاڑی میں دور گٹنا ہونے پر ڈرائیور کو آگے سے بچاتا ہے اپسن نمبر ایک اس کا کریکٹ ہو جائے گا پرسن سن کے چوبیس ہے ایئر بیگ گبارہ کس وستو کا بنے ہوتا ہے ایئر بیگ جو گاڑی میں ہوتے ہیں دوستوں یہ نائلون فیبریکیں بنے ہوتے ہیں پرسن سن ہمارا پچیس ہے دور گٹنا کی اس میں گاڑی کی کم سے کم کتنی گتی ہونی چاہیے کی ایئر بیگ سنسر ہوا برنے کا عادش دے دیتے ہیں تو دور گٹنا سے کم سے کم ہے وہ پچیس کلومیٹر کی گتی آپ کی گاڑی کی ہونی چاہیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرسن سن کے چھبیس ہے پیٹرول انجن میں پیٹرول وایو کا میسرن کس کے دوارہ ہوتا ہے اگلی سیمپل پرسن ہے کاربوریٹر کا کام ہوتا ہے پیٹرول ہروا کا میسرن بنانے کا اگلا پرسن دیکھتے ہیں دوستوں پرسن سن کے ستائی سے ہمارے سامنے کی اس ٹریفک پولیس کے ہاتھوں کے اس ساروں کا کیا مطلب ہے دوستوں ایک ہاتھ اوپر کر رکھا ہے اور ایک یہ سائیڈ میں کر رکھا ہے اس کی پیٹ پیچھے ہے دوستوں جو یہ بائیں ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے پیچھے سے آرے وانوں کو روکتا ہے اور جو اوپر کر رکھا ہے یہ سامنے سے آرے وانوں کو روکتا ہے تو اپسن ہمارے سامنے ہے اپسن نمبر 20 کا کریکٹر ہو جائے گا کہ آگے اور پیچھے دونوں اور سے آنے والے وانوں کو روکنے کے لیے پرسن سن کے ہمارے 28 سے کہ اس ٹریفک پولیس کے ہاتھ کے چند کا کیا مطلب ہے دوستوں آپ سب کو پتا ہے یہ پیچھے کے وانوں کو روکتا ہے اور دوستوں یہاں دیکھو اس کا ہاتھ کی جو سنکیت ہے یہ کہتا ہے کہ اگر پیچھے سے آرے وان اگر دائیں سائیڈ میں مڑیں گے تو آپ کو رکنا ہے اور دوسری جیسے میں اگر جا رہے ہو تو آپ جا سکتے ہیں تو دوستوں اس پرسن کا اتر ہو جائے گا پرسن سن کے 28 کا اتر کے آ جائے گا دوستوں اپسن نمبر ایک ہے بائیں اور سے آ کر دائیں ترک مڑنے والے وانوں کو روکنے کے لئے نہ کی جو سیدھے نکل رہے ہیں ان کو روکنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی پرسن سن کے جو 30 ہے ہمارا 300 ایم ایل رکت میں سویسن ویسلے سک ویسلے سک کیا جانتا ہے انالائزر مطلب کسی چیز کی ماترہ ماپنا دوارہ کتنی ماترہ سے ادھک سراب کی ماترہ پائی جاتی ہے جس میں ڈرائیور دوسی مانا جائے گا دوستوں 20 ایم جی 30 ایم جی 40 ایم جی اور 60 ایم جی ایم جی کا مطلب ہے میلی گرام اور دوستوں ایم ایل کا مطلب ہوتا ہے میلی لیٹر دوستوں آپ سب کو پتا ہے کہ ایک جو لیٹر ہوتا ہے اس میں ایک ہزار میلی لیٹر ہوتے ہیں تو دوستوں یہ ایم جی ہے یہ میلی گرام تو دوستوں اس پرسن کا اتر ہو جائے گا پرسن سن کے گھونتیس میں کہ ابگر آپ کے جو سویسن ہے اس میں 30 ایم جی شیں یا تیس ایم جی اگر حدیق ہے وہ سراب پائی جاتی ہے تو آپ دوسری مانے جا سکتے ہیں مانے جا سکتے نہیں مانے جائیں گے دوستوں پرسنسی یا تیس ہے بریک سسٹم کے دروہ چادید باغوں کو کس اچھیں دھونا چاہیے دوستوں اتر ہو جائے گا تھینر دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا جو پینٹ کرتے ہیں تو پینٹ میں بھی ہم تھینر ملاتے ہیں اگر پینٹ غلط جگہ ہو جائے تو اس کو بھی اتارنے کے لئے تھینر کامیں لیتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں کوئی جنگ لگا ہوا کوئی لوہا ہو تو اس کو بھی دھونے کے لئے تھینر کا پریو کرتے ہیں اس لئے بریک سسٹم میں دروہ چالید باغوں کو کس کے دوارہ دھویا جاتا ہے دوستوں پانی سے اس لئے نہیں دھویا جاتا کیونکہ پانی میں اسودیہ ہوتی ہے تو دوستوں اس کے لئے تھینر ہے وہ کامیں آتا ہے اس کے علاوہ دوستوں یہ تھینر ہے ایک ایسا پدارت ہے ایسا دروے پدارت ہے جو کسی بھی وسطو یا کسی بھی دروے پدارت کو مطلب پتلا کرنے کی کام آتا دوستوں پرسن سنگی ہمارا 31 ہے دوستوں گتی پالک گتی پالک پہ یہ کا کیا اپیوگ ہے دوستوں یہاں گتی پالک بہت اچھا سب دائیا سب کو کمپیوز کر دیا ہے دوستوں مجھے پتا ہے گتی پالک کا دوسرا نام ہے پھلائی وائل جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا پھلائی وائل پہ یہ کا کیا اپیوگ ہوتا ہے دوستوں پرسن سنگی 31 کا اپسن نمبر بی کریکٹ ہو جائے گا یہ کرینک دوری کو کمپنو کو اوسوسیت کرتا ہے تتا سمیق رکھتا ہے سمیق کا مدبہ سمان روپ سے اس کی گتی ہے اس کو بنائے رکھتا ہے تتا جو کرینک ساپٹ ہے اس کو کمپن ملتا ہے کیونکہ دوستوں پسٹن ہے وہ ریکھی گتی ہوتی ہے اور اس کرینک ساپٹ کی وریتی ہے گتی ہوتی ہے اس لئے کمپن ہوتا ہے اس کمپن کو کم کرتا اور اس کی لگاتار جو گتی ہے اس کو بنائے رکھنا یہ گتی پالک پہ یہ کا کام ہوتا ہے پرسن سنگی 33 ہے انجن پرتی ویسپوٹن کس کار کے کارن ہو سکتا ہے دوستوں میں آپ کو تصویر بناتا ہوں یہ ہو گیا آپ کا سیلینڈر اور اس میں آپ کا یہ ہو گیا پیسٹن دوستوں آپ سب کو پتا ہے یہاں کیا ہوتی ہے جو پیسٹن رنگ ہوتی ہے لگی رہتی ہے ان کے گز جانے سے دوستوں کیا ہے جو یہاں اسما پیدا ہوتی ہے یہ اسما کیا ہوگی اسما اس پیسٹن کو نیچے دھکی لنے کا کام کرتی ہے یہ اس کو تو دھکی لے گی لیکن اگر یہ رنگیں کھراب ہوگی ہے تو یہ کیا ہے اسما ادھر سے نیچے جائے گی وہ نیچے جا کر واپس اس پیسٹن کو کیا کرے گی الٹا دھکی لنے کا کام کرے گی اوپر سے تو یہ دیکھے لے گی نیچے سے یہ ملتب جو نیچے سے اس کے پاس نیچے جائے گی جو آئیل سمپ میں اس پسٹن کو ویپری تدیسہ میں دیکھے لنے کا کام کرتی ہے تو دوستوں اسی پرکار اسی کارن اس پرسن کا اتر کیا ہو جائے گا پرسن سنگھے جو تیتیس ہے انجن پرتی سپوٹن یہ ہو جائے گا کہ پسٹن رنگ اسی پٹی ہونے سے کیا ہوگا پرتی سپوٹن ہوگا دوستوں پرتی سپوٹن رنگ کے گز جانے کے کارن پرسن سنگھے چوتی سے پرتی سپوٹن رنگ کے چوتی سے دوستوں ہمارا کی ای سی ایم کو انجن چالو کرنے کا سنکیت کسی اپراپٹ ہوتا ہے تو دوستوں پرسن سنگھے اپس نمبر ایک ہے پریج ویلن سوچیں دوستوں یہ ای سی ایم کیا ہوتا ہے آپ نے نام سنا ہوگا انجن کنٹرول موڈیول دوستوں یہ کیا ہوتا ہے جو بڑی گاڑیں ہوتی ہیں مہنگی گاڑیں ہوتی ہیں یا جو ایسی گاڑیں ہیں جن کا پردرسن اچھا چھاتے ہیں جو ریسنگ میں یا کسی ملکہ سپیڈ گتیشیں چلانے والے وہاں میں کام آتی ہے تو ان میں دوستوں یہ ای سی ایم سسٹم لگا ہوتا ہے اور یہ دوستوں کیا کرتا ہے انجن کو بہت تیج گتی کے ساتھ میں بہت اچھی دکستہ کے ساتھ میں چلنے میں مدد کرتا ہے تو دوستوں یہ ہوتا ہے ای سی ایم سسٹم جس کو انگریجی میں کیا کہتے ہیں انجن کنٹرول موڈیول دوستوں یہ انجن کو بہت تیج گتیشیں چلنے میں مدد کرتا ہے تتہا اس کو سنکیت کرتا ہے کہ ہاں آپ چلتے رہیے میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہوں دوستوں ای سی ایم کیا ہو گیا پردرسن سویچیں کیا اس کو سنکیت ملتا ہے دوستوں دوستوں آگے پرسن کی بات کریں پرسن سنگی 35 ہے دوستوں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کمیٹ کرنا بلکل نہیں بولیں پرسن سنگی 35 ہے اندھن ٹنکی کہ سنکی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو دوستوں پرسن سنگی 35 کا اتر ہو جائے گا دو راستہ والو کا غلط لگاؤنا دو راستہ ملتا ہے ٹووے والو ہوتا ہے جس میں دو ملتا ہے اندھن کے لئے نمبر دو کنیشٹر بوٹم پائپ کا کھچا کھچ بھرا ہونا نیروات ہوج میں واسپ پرتکن سے کنیشٹ آتا کہ ختم ہونا اپروک سبی دوستوں نیروات یہاں ہوتا ہے جہاں وائیو نہیں ہونا خالیستان ہونا تو دوستوں اپسن اب ڈ ہے اس کا کریکٹ ہو جائے گا پرسن سنگی 36 ہے یدی سنچارن اندھن کا اس طرح تے دیکھو تب اندھن کی خپت پر کیا پرباہ پڑے گا سنچارن اندھن کا مطلب ہے یہ ٹینک ہے آپ کے سامنے مانا کی اور اس ٹینک سے دوستوں یہاں انجن ہوتا ہے تو یہاں سے انجن اندھن ہے وہ زیادہ واترہ میں جائے گا سنچارن اندھن کا اتیہ دیکھ ہونا مدلہ بھی اگر دیکھ جائے گا تو دوستوں اندھن کی خپت ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی تو دوستوں پرسن سنگی 36 کا اتر ہو جائے گا کہ اندھن کی خپت میں وریدی ہو جائے گی پرسن سنگی 36 ہے چوک پرائے بند ہو جاتی ہے جب انجن ہوتا ہے گرم تھنڈا نشکریے تو دوستوں پرسن سنگی 36 اس کا اتر ہو جائے گا دوستوں نشکریے دوستوں جو ہمارے سہ پاٹی ہے یا جو ویدیارتی ہے یا سوری جو دوست ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتر گرم ہو سکتا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتاؤں گرم کا مطلب ہے گرم ہو جانا تو دوستوں چوک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انجن کو گرم کرے ہاں اس کا کام گرم کرنا ہوتا ہے لیکن گرم ویسے نہیں کہ اس کو حدیق گرم کر دے چوک کا مطلب چوک کام کرتا ہے اگر انجن بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے تو انجن کا تاپمان سامانے ہونے تک چوک کا کاری ہوگا کہ وہ انجن کو پریپت ماترہ میں انجن کی سپلائی کرے اور جیسے انجن ہے اپنی سامانے تاپمان پر آ جاتا ہے تو چوک اپنے آ پر بند ہو جاتی ہے تو دوستوں اس کو ہم گرم نہیں کہتے یہ سامانے تاپمان پر انجن کا جو چوک ہے بند ہو جاتا ہے یہ اگر اپنس میں ہوتا تو اس کو ہم کر سکتے تھے لیکن یہاں گرم ہے گرم کا مطلب ہے اس کو اوور ہیٹ کرنا تو دوستوں اوور ہیٹ کرنے کا کام چوک نہیں کرتی اس لئے دوستوں گرم ہے اپنس اس کو میں مطلب غلط کرتا ہوں تو اس پرکار اس پرسن کا اتر ہو جائے گا نسکریہ کرنا کیونکہ دوستوں وہ اپسن میں ہی نہیں ہے جو بات چوک جو سامانے تاپمان پر چوک بند ہوتی ہے اگر دوستوں یہاں سامانے تاپمان نام ہوتا تو ہم اس کو صحیح کر سکتے تھے دوستوں پرسن سنگیہ 38 ہے کی ریڈیٹر کیپ کے مکھے کاریوں میں اسے ایک کاری ہے جو پرسن سنگیہ 38 ہے اس کا صحیح اتر ہو جائے گا دی دباؤ میں وریدی کرنا تاہا اس سمن میں سی تلک کے سور ان ملک کے قوتناک میں وریدی کرنا اپسن نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے گا پرسن سنگیہ دوستوں ہمارا گھنچالیس ہے وہان وہان کی دولائی کے بعد جب بریک لگانے کی کسمتہ کم ہو گئی ہو تو آپ کیا کریں گے تو دوستوں اس کا اتر ہو جائے گا دیمی گتی پر وہاں چلاتے ہوئے بار 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 بریک لگنے کی کسمتہ لوٹ آئے گی یہ پرسن پیچھلے پیپر میں بھی آ گیا تھا دوستوں تو آپ وہاں سمجھ لیا ہوگا اگلا پرسن دیکھتے ہیں پرسن سنگیہ چالیس ہے پیٹرول انجن سپارک پلگ ڈیجل انجن دوستوں پیٹرول انجن میں جس پرکار سپارک پلگ ہوتا ہے اسی پرکار ڈیجل انجن میں کیا ہوتا ہے ڈیشٹریبوٹر ہوتا ہے ڈیشٹریبوٹر کا دوسرا نام ہے پیول انجن دوستوں ڈیشٹریبوٹر اور پیول انجن میں آپ کنفیوز مت ہونا دونوں یہ کی چیز ہے پرسن سنگیہ ایک چالیس ہے انیوارے ٹریفک سنکیت کس آکرطی میں بنائے جاتے درسائے جاتے ہیں تو دوستوں اس پرسن کسی اتر ہو جائے گا ورط میں دوستوں میں آپ کو بتاؤوں اور کمپلسری سائن ہے کرنا ہے تو بھی دوستوں کیا کرنا ہے اگر کمپلسری آگیا تو کیا کرنا ہے دوستوں کسی بھی آکرتی میں دوستوں میں آپ کو بتاؤوں کی انیوارے کیوں نہیں ہوتا تریفوٹ انیوارے بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے تریفوٹ چیتاؤنی کی سنکیت دیتا ہے تو چیتاؤنی والے سنکیت بھی آپ کے لئے مہتوپون ہے آیت والے بھی ہے اور ورط والے بھی ہے دوستوں یہاں اگر mandatory sign آ جائے تو آپ کو ورط کرنا ہے اس کے علاوہ دوستوں آپ کو کسی بھی آکرتی میں کرنا ہے اس پرسن کی language کو سمجھ کیا آپ کو اتر دینا ہے کیونکہ دوستوں جو ورط میں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہمیں آدھے ساتمک یا mandatory sign جو ہمیں ماننے کے لئے ہمیں ماننے کے لئے کیا کرتے ہیں بات دیکھ کرتے ہیں پرسن سی کے ہمارا 42 ہے چوک کب استعمال کیا جاتا ہے جب انجن ٹھنڈا ہو option نمبر بھی کریکٹر ہو جائے گا پرسن سی کے تیالی سے جب انجن آئل بدلتے ہیں تو کو بھی بدلا جائے گا پرسن سی کے تیالی سے اس کا option D ہو جائے گا oil filter انجن آئل کے ساتھ میں آپ کو انجن آئل filter بھی بدلنا چاہیے پرسن سی کے چمالی سے دوستو ہمارا کی دوسرے اوہان کو آپ بائیں طرف چھے اور ٹھنٹ کر سکتے ہیں بائیں سائیڈ چھے تو دوستو اس پرسن کا اتر ہو جائے گا سی کی کی تبی جب آگے جا رہا اوہان دائنی طرف مڑنے لگے اور جب بائیں طرف آپ کو کوئی رکاوٹ نئے نظر آئے دوستو پرسن سی کیا ہمارا 45 ہے کی کوئی سٹارٹ کرتے سمیں ایکشیلیٹر کی کیا استطی ہونی چاہیے تو دوستو ایکشیلیٹر کو بلکل بھی کبھی بھی سامان نیتے اس کو بلکل بھی نہیں دبانا چاہیے اگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہو تو آپ تھوڑا بہت ہے اس کا use کر کر سکتے ہیں کی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے لیکن سامان ستتی میں آپ ایکشیلیٹر دبانا نہیں چاہیے دوستو پرسن سنگھ جو ہمارا 46 ہے وہ کیا کہتا ہے کی ہائی سپیڈ پر انجن بند ہو جاتا ہے کیوں ویپر لوک لوک ہوتا ہے ویپر لوک ہوتا ہے کاربوریٹر وینٹنگ یا آئیڈیل کمپین سینٹر والد خراب ہو جاتا ہے انجن اوور ہیٹ ہو جاتا ہے تو دوستو ہائی سپیڈ میں انجن بند ہو جانے کا کارن ہے پرسن سنگھ ہمارا 47 ہے انجن گرم ہونے پر بند ہو جاتا ہے کیا کارن ہو سکتا ہے چوک والد بند ہونا کاربوریٹر میں پیٹرول نہیں جا رہا ہو اس میں سب سکتے دوستو اوپسن نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے پرسن سنگ ہمارا 48 ہے تیل کی کھپت ادھیک ہوتی ہے وائرن خراب ہو باری لکیج ہو میشتر انڈ ریچ دوستو سب اچھا اوپسن دوستو یہ باری لکیج والا ہے لیکن میشتر انڈ ریچ ہونے پر تیل کی کپت ادھیک ہوتی ہے وائرن خراب ہونے بھی ہم مان سکتے ہیں دوستو یہ اوپسن تو خراب ہے لیکن ہمیں پتا ہے جو دائن اپ جو ڈائنم ہوتا ہے سپلائی سی جو زیادہ خرچ ہوگی تو ڈائنم او آلٹرنیٹر ہے اگر یہ زیادہ سکتی لیں تو دوستو انجن پر لوڈ پڑھنے سے تیر کی خپت بڑھے گی تو دوستو اس کو بھی ہم مان سکتے ہیں تو دوستو آپ کو پرستیت دیکھ نئی ہے کون کون سی چاہیے دوستو دوسو سامان اشتتی ہوتی ہے جس پیٹرول سب سے کم جلتا ہو تو اسپیڈ 40 کلومیٹر پر پر گھنٹا دوستو پر پر سنسی نیمان لیکت میں پیول کو کسی بچا پائیں گے بار 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 کلس د بار سنس سنس سب ست جب کرنا یہی کیا ہے جب تک رن پر سنس سن دوستو ہمارا ایک باؤن ہے کم پاؤن کسی کہتے ہیں تو پر سن 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 ایک روزے گا دوستو موٹر ویکل ایکٹ کے تیت نیم کا اولنگ کرنے پر جرمان کا ترنت بھگتان کرنا کم پاؤن کہ لاتا دوستو پر سن سن ہمارا 53 ہے 54 ہے انجن کا آور ہول کب کرانا چاہیے تو دوستو آپ سب کو پتا ہے پر سن سن 24 جب انجن اوئل کی خپت بڑھ جائے جب انجن کا سور بڑھ جائے جب انجن کی خپت بڑھ جائے تو دوستو پیوک سب اس کا اتر ہو پیسٹن کی لگاتار گتی سے کی جو سائیڈ میں لائنر ہوتے ہیں جو سیلینڈر کو گیسنے سے بچانے کا کام کرتے ہیں لائنر کیا گیس جاتے ہیں دوستو اس کو اور ہول کروانا ہوتا ہے دوستو دوبارہ سے لائنر پھٹ کیے جاتے ہیں دوستو آگے پرسند دیکھتے ہیں پرسند سنگھ ہمارا 55 ہے کی AC system میں کوئل کا کاریہ ہوتا ہے کی کوئل کے اندر پرسی تک واسپ کرن کا مدب ہے پرسی تک یا جو تھنڈا کرتا ہے دوستو جو ہماری گاڑی کو تھنڈے کرنے کا کام کرتا اس کو واسپ میں بدلنا واسپ یعنی ہوا بنانا کسی کہتے ہیں دوستو ہوا کے ساتھ ملا دینا ہوا کو تھنڈا کر اندر بیز پرسند سی تک ہوتی ہے کنڈین سر کا کیا کاریہ ہوتا ہے تو دوستو اس پرسند کا اتر ہو جائے گا پرسی تک تک اس سنگ گھنن یعنی اس کو گھنا کرنا جو پرسی تک ہوتی جو نمی ہوتی ہے اس کو ساتھ میں بھیج کر جو کمرہ ہوتا ہے ہوا کو پرویس کروانا تو دوستو پرسند سنگ ہمارا ستاون ہے بلوور کا کاریہ ہوتا ہے بلوور پرسند سنگ ستاون پنکے سمان کیبین کی اندر وائیو سمہن جو جس پرکار پنکہ ہوتا ہے پنکے وائیو ہے اس کا پروہ کرتے رہنا دوستو اس پرسند کا اتر ہو جائے گا س پرسند سنگ ہمارا 58 ہے جو یعطایت سنکیت سنکیت سمجھ دیتے کہ یہ راستہ سائیکل کے لئے ہے دوستو میں اس پرسند کو اتر ہے وہ کیا بتاتے ہیں اگلے پر موڈل پیپر میں ہم اس پر چرچہ کریں گے پرسند سنگ 58 اور 62 پر بہت اچھے پرسند ہے دوستو دیکھتے ہیں کہ آپ میں کس 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 کو ان کے اتر آ رہے ہیں تو دوستو آپ سب دوستو ان میں دو اپسند تو کٹ ہی جاتے ہیں یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا دوستو ایک تو دوستو ورط میں ہے ایک تری بوجی میں تو آپ کو ان دونوں میں ان ان تر اس پرسند سنگ 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 پرسند سنگ ایک ٹرک کا پرویس ور جیت ایک کریکٹ ہو جائے پرسند سنگ سنگ آگے سڑک پر تیرا آئے دوستو اپسند نمر تین کریکٹ ہو جائے اس کو بھی تی یا انٹر سیکشن یا کہیں تی رہا بھی کہہ سکتے ہیں اپسند سنگ ہمارے شکری تری ہے یہ کیا کہتا ہے تو دوستو اس میں آگے سڑک دوستو آپ کو گاڑی دکھائی دے رہی دوستو آگے ریعت ریورس بینڈ یا دائیں اور الٹا گھماؤ دوستو ایک ہوتا ہے دائیں اور ہیرپین موڈ ہیرپین موڈ میں پوری سڑک موڈی ہوتی ہے جسے چمٹا موڈ کہتے ہیں اور اس کے لئے دوستو ایک ہوتی اگلہ پرسند دیکھتے ہیں پرسند سینکے اچھیا سٹ ایک سل بھار کی سیما بتاتا ایک سل بھار کی سیما آپ سب کو پتا اپسن نمبر تین بتا رہا ہے دوستو آگے بات کریں اگلے پرسند کی تو اوٹو موبائل میں اوٹو موبائل میں ڈیفرین کیا ہوتی دوستو دونوں پائیوں کے پاس ریئر ایک سل ایک سل سل موبائل لیتیس موبائل دونوں جو ٹائر ہیں گتی اس کو سنتولیت بنائے رکھے کیونکہ موبائل میں ایک ٹائر کو زیادہ دوری وہن کرنی پڑتی ہے جبکہ دوسرے ٹائر کو کم تو اس پرکار دوستو دونوں ٹائروں میں سنتولیت بنائے رکھنے کی لیے دی دوستو موڈ میں گاڑی مورتیس میں اس کا پریوگ ہوتا ہے پرسن سنگ دوستو ستر ہے اگر آپ جلدی میں ہو اور آپ کی لائن میں سکول بس کھڑی ہے تو دوستو ایک دم سیمپل ہے لال بطی اگر ہو گئی ہے ہمیں بس رکھنا ہے اور ہری بطی کا انتظار کرنا ہے دوستو پرسن سنگ ہمارا 71 ہے دوند میں گاڑی چلا تیس میں آپ کو کون سی لائٹ جلا کر رکھنی چاہیے دوستو دوند ہوتی دوند میں آپ لائٹ جلا سکتے ہیں لو بیم اون رکھ سے دونوں کریکٹ ہو جائیں دوستو لو بیم اور فوگ لائٹ دوستو پرسن سی کیا بہتر ہے آپ ڈوٹی پر رہتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں آپ گلتی سامنے پار کی گاڑی میں بھنیت ہو جاتی ہے اور اس گاڑی میں اس میں کوئی نہ ہو تو آپ کیا کریں گاڑی سے بیڑھن ہو گئی کوئی دکت نہیں ہو جائے تو دوستو لیکن اس کی سوچنا تو دینی چاہیے بھاگ چاہیے تو دوستو اس پرسن کا اتر ہے وہ کیا ہو جائے گا کی آپ پولیس اس سوچنا ہے وہ لکھوا دیں میں کتنے سمیہ کے اندر 24 گھنٹے کے اندر نہیں تو آپ کی خلاپ ہے کی جا سکتی پہاڑ کی ڈیلان پر گاڑی اتار سننے کی سا 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 میں نہ ہو اگر دوستو پھون آ رہا ہے اور آپ گاڑی روکنے کی ستتی میں نہیں ہو تو آپ کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس میں ہینڈ فری دیوائس ہے تو پات ترافیک ہی زیادہ ہے تو دوستو اس پر کاری سو اپسن کا اتر ہو جائے گاڑی چلاتے سمیں کون سا کار بلکل نہیں کرنا چاہیے اپنے کانوں میں ایرپون میوزک سننا یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کے لئے دوستو بات کریں اپنی گاڑی کے بار گاڑی چلاتے اس میں اپنے سہی یاتری سے بات کرنا اکیلے گاڑی چلاتے اس میں پھالتو جانور کو لے جانا دوستو یہ تینوں بات بھی بیش صحیح نہیں ہے لیکن سب سے جو غلط بات ہے اسی کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پر جو پرسند کی باسا اس کو جو گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے اس کی دوری ہے کم سے کم 155 میٹر تک ہونی چاہیے یہ نیم ہے ہیڈ لائٹ کی دوری کم سے کم کتنی ہونی چاہیے 155 میٹر دوستو اس پرسند کا اتر ایک ہو گیا پرسند سنگ 79 دیکھتے ہیں کہ رات کے اندیرے میں پارکنگ کرتے اس میں کیا کیا ساو دنی برت نہیں چاہیے تو دوستو اس پرسند کا اتر ہو جائے گا پارکنگ لائٹ چالو کر کے کھڑی کریں گے پارکنگ پتا چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے دوستو درگٹنا یہ بچاؤ کرتی ہے دوستو اگر پارکنگ لائٹ ہون آپ ہائی بیم پر تو آپ کیا ہیں تو دوستو بتا دوں کہ جہاں بھی اس پرسند کو پڑھا ہے بکس میں اس کا اتر ہوگا بی اینڈ دونوں دوستو گلت ہیں کیونکہ آپ ہائی بیم سامنے والی گاڑی کے درائیور کی پرباوید ہوتی بلکل صحیح ہے آپ ٹریفک کے نیم کا پالن بھی نہیں کر رہے ہیں دوستو ٹریفک کا نیم یہ ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹی شڑک پر یا کسی شہر میں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کی ہائی بیم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ چھوٹی شڑکوں پر دو تھرپا یات آیت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے سامنے گاڑی آتی جہاں پر گاڑی ایک دوسرے کے سامنے آتی ہو تو وہاں پر ہائی بیم کا پریغ نہیں کیا جانا چاہیے یہ رول ہے دوستو جو ہوتے ہیں یا جو بڑی سڑکیں ہوتی ہیں تو اس کار کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہائی بیم کو کیا جا سکتا ہے اس پر سنگ کے ہمارا ایک ایک سی ہے کہ اگر آپ درائیونگ کرتے سمیئے لین بدلنی تو کیا کرنا دوستو آپ کو پر سنگ کے ایٹی بھن ہے اس کا اتر ہو جائے گا کہ سیگنل دینے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ لین بدلتے وقت سامنے سے آنے والی گاڑی ہے وہ پر اپنی دوری پر ہے یا نہیں سیگنل تو دے بھی دیا دوستو سیگنل کے باوجود بھی آپ کو یہ سپرش کرنا ہے کہ ہاں سیگنل تو دے دیا لیکن اب ہمارے مڑنے سے پہلے کیا کوئی وہان آسکتا ہے بیچ میں اگر نہیں تو آپ کیا ہے اپنی گاڑی کو موڑ سکتے ہیں پر سیگنل کیا کہتا ہے گاڑی میں جو کالی فیلم ہوتی ہے اس کو جانچنے والی میٹر کو کیا کہتے ہیں دوستو یہ گاڑی جو آپ کے سامنے کالی فیلم کی بات ہو رہی ہے تو گاڑی کے جو پر ایک فیلم لگی ہوتی ہے جس کی وجہ اندر والوں کو باہر دیکھتا ہے لیکن باہر والوں کو اندر کچھ بھی نہیں دیکھتا تو جو ریپ فیلم کو پتہ سپارک سے کون سا اندر کام کرتا ہے پیٹرول اندر اپسن نمبر ایک کریکٹ ہو جائے دوستو پرسن سن کے 85 اندر کے والوں کھلتے ہیں کس کے دوارہ کیم ساپٹ کے دوارہ دوستو اگر یہاں روکر آرم نام آتا تو آپ کو دیان روکر رکڑی ہے لیکن یہاں روکر ساپٹ ہے اس لئے یہ اتر نہیں ہوگا پرسن سن کے 86 چطور گھات اینجن میں چکر پورا ہوتا ہے پیشٹن کے چار پورا ہوتا دوستو پرسن سن کے اگلا ہے اچھا پیشٹن رنگ اپیوکت ہوگا دوستو جو اچھا پیشٹن رنگ ہو رہی ہے تو یہ نیمن میں سن کون سا پیشٹن رنگ اپیوکت ہوتا ہے دوستو یہ سکریپ سبت کا مطلب ہوتا ہے جو انجن کے اندر جو گھرشن ہوتا ہے دوستو اس اوئل کے وجہ سے گھرشن تو بہت کم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نے کچھ گھرشن تو ہوتا ہی رہتا ہے تو اس گھرشن کے کارن لگاتار گھتی کرنے کے کارن جو اسودیوں کو دوستو اس رنگ کے دوارہ اوئل میں ملا کر نیچے سمپ کے ایک کونے میں بھیج دیا جاتا ہے دوستو اچھی رنگ ہوتی ہے انسیڈ بیول رنگ جو اندر لگی رنگ اس گھرشن کے کارن گھرشن کے کارن یا فکشن کے کارن جو اسودی آتی ہے ان کی بات ہو رہی دوستو پرسن سنگ ہمارا 88 ہے کسی انجن کی سپر چارجن کا کیا رت دوستو یہ کل کا بہت اچھا پرسن تھا اس میں بھی سامل کیا گیا تھا سپر چارجن پرسن سنگ ہمارا 89 ہے یہ چین پر درشید کرتا ہے دوستو کون سا چین آپ سب کو پتا کیا ہے یو ٹیرن لینا دوستو ایک چین یہ بھی ہوتا ہے جس کو تری بوز بنے جاتا ہے جو ہی ریپین موڈ ہوتی وہ کہا جاتا ہے دوستو پرسن میں یو پرسن سنگ کے نب ہے یہ چین پر درشید کرتا ہے دوستو سب کو پتا ہے پر نیشید یا نوینٹری کا چین ہوتا ہے دوستو اس کے لئے بات کریں یہ چین پر درشید کرتا ہے دوستو یہ کس کو کرتا ہے تیرہ ایک یا مکھے سڑکو ٹی انٹرسیکشن یا میجر روڈ اہیڈ اپسن نمبر دو کریکٹ ہو جائے گا اس کے لئے دوستو پرسن سنگ ہمارا بران میں ہے کہ ٹیکٹر کا سائلنسر انیوانو کی طرح وہان میں نیچے کیوں اس طرح نہیں ہوتا دوستو ٹیکٹر کا سائلنسر ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے ٹیکٹر ہیٹ انجن کا مول روپ سے کیا کاری ہوتا ہے ہیٹ انجن کا دوستو پرسن سنگ جو ترین میں ہے اس کا اتر ہو جائے گا اسمہ ارزا کو یانتری گرزا میں بدل نیمن میں اسمہ اینجن نہیں ہے اسمہ سے چلنے مالا کونسا انجن نہیں ہے ڈیجل میں اسمہ پیدا ہوتی ہے بھاب ٹرمائن میں بھی ہوتی ہے جس اسمہ کہتے ہیں گیس چالیت انجن میں بھی ہوتی پون چکی پون چکی میں اسمہ پیدا نہیں ہوتی پون چکی میں پون کے کان جو پھین لگاتا ہے یہ گھومتا ہے اور اس جو یانتری گھتی ہوتی ہے اس ہی ماد ام دوست یہ نتروں کو گھمائی جاتا ہے پرسن سن کے ہمارا 95 ہے ڈیجل انجن میں ڈیجل جلتا ہے کس کے دوارہ اس پرک پر لگ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پیٹرول جلاتا ہے کمپریسر کے دوارہ کرینک شاپٹ دوارہ لپرکینڈ کے دوارہ تو دوستو اس پرسن کا اتر ہو جائے گا کمپریسر کے دوارہ پرسن سن کیا ہمارا 96 ہے یہ چین کون سا ہے دوستو اس پرسن کا اتر ہو جائے گا اپسن نمبر بی دوستو اسی جگہ اگر یہاں ایک ریکہ اس پرکار ہوتی تو دوستو یہ کیا بن جاتا نو پارکنگ نو اسٹینڈنگ دوستو اس پرسن میں ہمارے سامنے سائن ہے یہ ریشٹرکشن اینڈ کو درساتا ہے یہ اسٹ بج میں ہے سٹوپ سیگنل یہ گیو وی کا ہے پرسن سن سن نمبر چار ہے کریکٹ ہو جائے گا دوستو پہلا اپسن یہ کیا کہتا ہے کہ آپ آگے جا کر بائیں مر سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں دوستو پرسن سن 98 ہے بائیں چمٹا موڈ left hairpin band left side کی بات ہو رہی ہے تو دوستو اس میں پرسن نمبر ہے جو ہمارا hairpin mode کی بات ہو رہی ہے تو پرسن سن option سن کیا تین correct ہو جائے دوستو یہ بائیں اور الٹ موڈ ہے دوستو یہ دائیں سائیڈ میں چمٹا موڈ یا right hairpin band ہو جائے اور یہ تی intersection یا پارس و سڈک اس کو کھا جا سکتا ہے دوستو پرسن سن جو ہمارا 99 ہے یہ بھی بہت اچھا پرسن ہے ہری باتی کے بعد کون سی لائٹ جلتی ہے پرسن سن سو ہے ہمارا آج کسی وان کو overtake کر سکتے ہیں پانچ بہت اچھے پرسن جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ان کے اتر آپ کو کمیٹس میں بتانے کمیٹس میں اتر بتانا آپ بھلکل بھی نہ بھولیں پرسن سن کیا ایک ہے کہ وہان میں لگی ایک سل یا ساپٹ کا سا کرم ہوتا ہے دوستو اگلا پرسن ہے گیر بکس کا کام نہیں ہوتا تو گیر بکس کا کام کون سا نہیں سپیڈ کم یا زیادہ سکتی پراپٹ کرنے تو ٹورک پراپٹ کرنا انجن کی سکتی کو جوڑ نہ ہوئے توڑ اس پرکار گیر بکس کا کام کون سا نہیں ہے یہ آپ بتانا ہے پرسن سن کیا ہمارا تین ہے تیسار پرسن ہے پرائیم موئر پرائیم موئر کو بھی پرسن ہے وہ نیا سلیویس کے آدھار پر ہے دوستوں یہاں سے بھی پرسن پوچھا جا سکتا ہے یہ میرے کلپ نہ کی ہے دوستوں میرے ساب سے پرسن تو نہیں پوچھا جائے گا لیکن ہمیں ایک دو پرسن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ یاد کر لیجیے دوستوں جو ہے کتنے ہیں آپ کو یہاں آٹیو کی فل فرم بھی بتانی ہے کمیٹس میں کی آٹیو کی فل فرم کیا ہوتی ہے ہندی میں آٹیو کو کیا کہتے ہیں تتھا انگریجی میں اس کا پورا نام کیا ہے تتھا جو آٹیو کاریال ہیں راجستان میں ان کی کل سنکیا کتنی ہے دوستوں پرسند سنکیا پانچ ہے راجستان کے بارے میں اے ستھے خطہ مضب جو گلت کتنے وہ بتانا ہے دوستوں این 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 سب سے لمبا ہمارا راشتی راج مار گئے جس کی لمبا اٹھ شوٹر ہے این 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 گوتر بی سب پانچ بوجھ کر ان پرسند کی اتر نہیں بت تو دوستوں میں سنکی سنکی 15 20 منٹ کی ایک میرہ تھن کلاس ہے جس میں سنکی 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 چھوٹے سنکی پیس کروں گا تو آپ اس کی چھن تانے کریں لگ بگ 1500 شن دوست کی سن ہوں گے جن کو 15 منٹ میں کر جائے گا تو دوستوں ابھی